اسلام علیکم ہمارا چینل ہے ایم ایم نیوز اور دیکھتے رہیے قومی رائے آج ہم آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں پیر الائی بکش کلولی میں اور ہمارے بھائی صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم محترم کیا نام ہے آپ کا محمد تسلیم محمد تسلیم سر ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی ہے حالات کیسے اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اس حالات سے بڑے پریشان ہیں کسی کا ہر آدمی سیاستدان اپنا پیٹ کا سوچ رہا ہے کسی غریب کے بارے میں نہیں سوچ رہا دل پہ دل پٹرول مہنگائی ہے آٹا مہنگائی ہے چینلی مہنگائی پر کوئی بھی کسی کی طرح توجہ نہیں دے رہا صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنے وقت بچانے کے لیے ہمیں برباد کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اس وقت دیکھو ملک میں کیا آلات ہو رہے ہیں غریب آدمی آٹا نہیں ہاتھ سکتا چینلی نہیں لے سکتا گی نہیں لے سکتا کسی بھی شاستدان کو کسی کی فکر نہیں ہے ہر آدمی اس کے کرسی کے چکر میں ہے آپ کو دیکھ رہو ہر پالدی کے شاستدان جو ہے اپنے کرسی بچا رہے ہیں ملک اور انسان میں اس کا کوئی حق نہیں ہوں گا کوئی کسی قسم کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ کس قدر مہنگائی جا رہی ہے کسی غریب دو ٹیم کی روٹی کھانی مسکل ہو گئی ہے صحیح بات ہے اور آگے یہ ماشاء اللہ مہرمگان کی آمد ہے تو اس کے والے سے کیا حالات مظر آ رہے ہیں حالات بہت زیادہ خطرناک مظر آ رہے ہیں غریب آدمی نہ خرور کھا سکتا ہے نہ سب بھی لے سکتا ہے نہ کوئی کپڑے جتی بچوں کے کر سکتا ہے کس قدر ہی مہنگائی کی کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کسی پالتی کے صرف کمازگیر کٹھے کوئی ملک کا نہیں سوچ رہے ہمارے حکمرانوں وہ سب کو سوچنا چاہیے آپ بہت اچھو بات کر رہے ہیں حکمران سوچیں گے تو غریب آدمی کا بارہ ہوگا ہے حکمران سوچ نہیں رہے ہیں سب اپنے افرت افری میں لگے پڑے ہیں اپنے کچھ بچانے کیلئے تکر پڑے ہیں غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچ رہا غریب کا سوچ نہیں ہے کہ آٹا کیا باوچین کیا باو ہے کوئی غریب کا بارہ میں سوچ رہے ہیں مہنگائی کسی کو کوئی رکاوٹ کرنے ہو رہے ہیں نہیں کوئی روکنے ہو رہے ہیں نہیں من مانے اپنے مہارات میں اپنے ریت بیچ رہے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے تو ہم جو پاکستانی ہیں ہمارے جو شہری ہیں ہم لوگ قوم ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنے وطن کے لئے ہماری یہ جنہ داری بنتی ہے ہمیں اللہ پاک ایسا حکمراند ہے جو ہمارے لئے کوئی آسانی ہو ہمارا غریبوں کا کوئی کوئی آتا چینی کی سستا ہو یہ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے ملک ملک کے چکر میں پڑے ہیں ہم نے تو کوئی تاون ہونا چاہیے کہ غریب کے لئے آتا چینی یہ تو سستے ہونا چاہیے ہیں یہ بلکل صحیح بار مرگی دیکھنے غریب آبی یہ کہ مہمان کی دعوت نہیں کرسے کسی 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 سیاسدان کی آنکھیں تو نہیں بند ہیں ہاں بچے تو نہیں سیاسدانوں نے سوچنا تھے یہ نہیں کہ مرگی کیا رہتا ہے آتا کیا رہتا ہے چینی کیا رہتا ہے کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچا ہے ہاں بس سب اپنا اپنا سوچ نہیں چلیں اللہ تعالی ہمارے مدن کو استحقام دے امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے یہ رائے میرے 22 24 30 کروار پاکستانیوں تک جائے اور وہ سب کو سمجھ جائیں وہ شعور پیدا ہو وہ سمجھے کہ ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے صرف اداروں پر حکومت پر سیاسی جماعتوں پر ہم ہوں